جائے ہیں دوستو دوستو او بی سی نون کریمی لیئر سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیوز بنایا تھے جن کو آپ نے کافی پسند کیا اور آپ نے ویڈیو کے مادیم سے کافی ساری کوئیریز کو بھی ریس کیا ہے ان میں سے کچھ کوئیریز کو میں نے آپ کو ریبلائی کیا اور کچھ کوئیریز جو کی کافی کامن ہیں باقی سارے کانڈیڈیٹس کے من میں بھی اسی طرح کی پرابلمز آ سکتے ہیں تو ان کو میں ویڈیو کے مادیم سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جس سے باقی سارے کانڈیڈیٹس بھی بینیفیٹڈ ہو سکیں چلیہ دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ کوشن ہے آنسر سیشن اور آپ کے بھی من میں اگر کسی طرح کا کوئی کوشن ہوگا آپ بھی ریس کریے گا میں اگلے کیونے سیشن میں اس کو ریپلائی کروں گا دوستو پہلا کوشن ہے کہ میرے فادر گورنمنٹ آفیسر ہیں وہ 55 کی ایج میں گروپ ب سے گروپ اے میں پروموٹ ہوئے تھے ارننگ کا اور کوئی سورس نہیں ہے تو کیا وہ OBC انسیل کے لئے لیزبل ہیں جی ہاں آپ بلکل OBC انسیل کے لئے لیزبل ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے فادر 40 سال کی ایج یا اس کے پہلے گروپ بھی سے گروپ میں اگر پروموٹ ہوتے ہیں تب آپ کریمی لیئر میں آتے ہیں ادروائز آپ OBC نون کریمی لیئر کے لئے لیزبل ہیں اس لیے آپ کی کنڈیشن فلفل ہوتی ہے اور آپ OBC نون کریمی لیئر کے لئے لیزبل ہیں دوستو دوسرا کوششن ہے جس میں کنڈیشن بتاتے ہیں کہ ان کے فادر منسیپل اسکول میں کاری رات ہیں اور وہاں پہ ان کی انکم آٹھ لاکھ سے چاہتا ہے تو کیا انسیل سرٹیفکٹ ملے گیا نہیں دیکھئے بلکل ایلزبل ہیں OBC انسیل کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے فادر گورنمنٹ سرویسز میں کاری رات ہیں چاہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹر گورنمنٹ ہو تو ان کی سیلری انکم کرٹریہ میں انکلون نہیں ہوتی ہے اس کے لئے میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائے تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا آپ اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے فادر کی سیلری آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے تو وہ انکم کرٹریہ میں انکلون نہیں ہوتا پروائیڈڈ ان کی اور کسی سورس سے انکم آٹھ لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی سورس جو کی انکی سیلری اور اگری کلچر کے علاوہ کوئی بھی ہے انکم سورس اگر آٹھ لاکھ سے زیادہ کا ہوگا تو وہ انکلون ہوگا آپ نے یہ مینشن نہیں کیا کہ جو فارن کمپنی ہے وہ پرائیویٹ نیچر کی ہے یا اس کا گورنمنٹ سے کوئی کوریلیشن ہے میں مان کے چلتا ہوں کہ فارن کمپنی پرائیویٹ نیچر کی ہے اگر آپ کے فادر پرائیویٹ فارم میں کاری رات ہیں اور ان کی سیلری آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ او بی سی کریمی لیئر میں کاؤنٹ ہوں گے کارن ہے ان کی گائیڈ لائن میں کہیں بھی پرائیویٹ جوپس کے لیے کٹیگوری کلی کوئی مینشن نہیں ہے اور اگر کوئی بھی پرائیویٹ جوپ میں کاری رات ہے تو اس کی او بی سی نیچر کی لیزیبیلٹی اس کی ارننگ سے ہی ایسیس ہوتی ہے اور اس کے لیے آٹھ لاکھ کے کریٹریہ کو جج کیا جاتا ہے تو اگر ان کی سیلری آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ او بی سی کریمی لیئر میں آئیں گے او بی سی نون کریمی لیئر میں نہیں آئیں گے نیکس کوششن ہے کہ میرے فادر اور مدر شاید وہ ٹھیک سے لکھ نہیں پھائے اس میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے فادر اور مدر دونوں گروپ سی میں ریکریوٹ ہوئے اور پروموٹ ہوکے گروپ بی میں آئے اور گروپ بی میں وہ ریٹائر ہوئے اور وہ جو پروموٹ ہوئے تھے اس سمائے ان کی ایج 55 کی تھی اب دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں دونوں کی پینشن آٹھ لاکھ سے زیادہ کی ہوتی ہے تو کیا وہ بی سی نیچر کیلئے ایلیزیبیل ہے یہ ان کا ایک کوششن ہے اور ساتھی ساتھ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ایمپلائیمنٹ کا کولم ہے اس میں فادر کی جوب ہم گروپ سی لکھیں یا گروپ بی لکھیں دیکھئے دوستو پہلے پہلا آپ یہ سمجھئے کہ جو کنڈیشن آپ کے پیرنٹس کی ہے وہ گروپ سی میں ریکریوٹ ہوئے اور اس کے بعد گروپ میں پروموٹ ہوئے ایڈ ڈے ایج 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 55 اس حساب سے آپ او بی سی نیچر کیلئے ایلیزیبیل ہیں کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا جہاں اس پائنٹ کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کا کریٹریہ کیا ہے وہ بی سی نیچر کیلئے آن میں اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کنڈیشن ویڈیفائی ہوتی ہے آپ کے پیرنٹس گروپ سی میں ریکریوٹ ہوتے ہیں اور گروپ بی میں پروموٹ ہوئے ہیں تو آپ او بی سی نیچر کیلئے آنسر ہیں یہ تو آپ کے پہلے کوشن کا آنسر ہے دوسرا ہے کہ جہاں پہ آپ کو انکم مینشن کرنی ہے دیکھیں یہ پینشن گورنمنٹ ایمپلائیز ریٹائر ہونے کے بعد جو پینشن لیتے ہیں وہ بھی انکم قیٹریہ میں نہیں آتی ہے اتی ساتھ آپ کے پیرنٹس جس پوسٹ سے ریٹائر ہوتے ہیں وہی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کاؤنٹ ہوتی ہے وہی کنٹینیو رہتی ہے اگر وہ گروپ بھی سے ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کا وہی اسٹیٹس کنٹینیو رہے گا اور ان کے وہ انٹائٹلمنٹس بھی جو گروپ بھی میں جب وہ ورکنگ تھے جو ان کے انٹائٹلمنٹس ہیں وہی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کنٹینیو رہیں گے فرنٹس نیکس کسٹین ہے کہ میری ممی گورنمنٹ ایڈ سکول میں اسسٹینٹ ٹیچر ہے اور میری ممی نون گورنمنٹ ایمپلائی ہے اور میرے پاپا جی کا بیجنس ہے پاپا کا انکم لیس دن ایٹ لیکس ہے اور ممی جی کا مور دن ایٹ لیکس ہے تو کیا میں او بی سی ایڈ سیل کی ایڈ سیل ہوں بزایا کہ آپ کی ممی نون گورنمنٹ ایمپلائی ہے اور آپ کے فادر کا بیجنس ہے تو دونوں ہی پرائیوٹ جوب میں کنسیڈر کیے جائیں گے اور پرائیوٹ سروسیز کی بات ہوتی ہے تو او بی سی ایڈ سیل کے لیے انکم کریٹریہ میں آٹھ لاک کے کریٹریہ کو دیکھا جاتا ہے تو آپ او بی سی ایڈ سی ایڈ سیل کے لیے ایڈ سیل نہیں ہوں گے تو آج کے الانسر session میں اتنا ہی میں اگلے الانسر session میں آپ کی اور بھی queries کو لے کے آؤں گا ساتھ اگر آپ کے مند میں کوئی اور بھی queries ہے تو آپ اس کو raise کر سکتے ہیں میں next q&a session میں اس کو بھی clarify کروں گا ساتھیساتھ جو ویڈیوز میں نے جو ڈیٹیل ویڈیوز میں نے بنایا ہیں آپ ان کو بھی دیکھئے اس میں میں نے ثوریز sources discuss کیے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ اس سے rules کو regulations کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں friends I am wishing you very best of luck stay safe stay healthy and do take very very good care of yourself جائے ہند دوستو